دوستو کسی کو بھی خصوصاً چھوٹے بچوں کو بندر کہنا نہ آئیت آسان ہے ہم بچوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اکثر بندروں سے تشبیح دیتے ہیں لیکن بندروں اور انسانوں میں کیا فرق ہے اور کیا مماسلت آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ورلڈ آف مونکیز یعنی بندروں کی دنیا میں دوستو سائنس نے بندروں اور انسانوں کو درجہ بندی کے ایک ہی گروہ میں رکھ دیا ہے جسے پیری میٹس کہتے ہیں پیری میٹس گروپ میں انسان، لنگور، بندر اور بنمانز وغیرہ آ جاتے ہیں ہم آج اپنا فوکس بندروں پر رکھیں گے بندر سوائے اسٹریلیا اور انٹاکٹیکا کے سب برریازموں میں ملتے ہیں باقی برریازموں کے خاص گینے چنے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں ہر سال بہت بارش ہوتی ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ٹروپیکل ایریاز میں پائے جاتے ہیں گہرے جنگل اور بہت دور دور تک پھیلے ہوئے جنگل ہی ان کا مسکن ہے جن کی انچی انچی شاہوں پر یہ جھولتے اور خوراک تلاش کرتے رہتے ہیں اور انہی کو اپنا مسکن بناتے ہیں البتہ کچھ بندر انچی چٹانوں اور گھاس کے میدانوں یعنی سواناز میں بھی پائے جاتے ہیں اکثر بہت سارے دوسرے جانوروں کو بھی بندر کی فیملی کا حصہ بنایا جاتا ہے جو کہ درست نہیں گوریلے، چمپینزی، لنگور وغیرہ بندر شمار نہیں کیا جاتے بلکہ ان کو بن مانس یعنی ایپس کہا جاتا ہے اور اسی گروپ میں ان کا متعلیہ کیا جاتا ہے بندر اور بن مانس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بندروں کی دم ہوتی ہے اور بن مانس دم کے بغیر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بن مانس زیادہ ذہین بھی سمجھے جاتے ہیں بندروں کو پہلے افریقہ، یورپ اور ایشیا کا جانور تصور کیا جاتا تھا لیکن گولمبس نے جب امریکہ دیافت کیا تو اس کے بعد مہرین نے بندروں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جن میں سے ایک اولڈ ورلڈ موکیز جبکہ دوسرے نیو ورلڈ موکیز کے نام سے پکارے جاتے ہیں اولڈ ورلڈ موکیز جو افریقہ، یورپ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور جو ساؤنٹ اور نورتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں انہیں نیو ورلڈ موکیز گا جاتا ہے آپ نے اکثر بندروں کی پشت یعنی بٹوک پر سرک اور کشکھردری سے جلد دیکھی ہوگی یہ زیادہ تر اولڈ ورلڈ بندروں میں پائی جاتی ہے یہ انہیں درختوں پر آرام سے بیٹھ کر کھانے اور سو جانے کا کام دیتی ہے بندروں کے لیے یہ قدرتی گدی کا کام کرتی ہے اور اس گدی کو کھلوسٹی کہا جاتا ہے نیو ورلڈ کے بندروں کو یہ گدی نصیب نہیں بلکہ وہ بیٹھنا نہیں بلکہ لٹکنا پسند کرتے ہیں بندروں کی دوم ان کی حرکات کو بیلنس کرتی ہے اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ بندروں کے دو دماغ ہوتے ہیں جن میں سے ایک اس کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دوسرا دماغ صرف اس کی دوم کو کنٹرول کرتا ہے یہ اسی دوم کے ذریعے اچھلتے اور کودتے اور درختوں پر اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہیں اور درختوں کے ساتھ اُلٹا بھی لٹک جاتے ہیں دوم کا آخری حصہ ایک انگلی کی طرح کام کرتا ہے بندروں کے دماغ کا ایک حصہ مکمل دوم کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ باقی حصہ باقی جسم کی حرکات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے بندر بہت سماجی جانور ہیں اور گروہوں میں رہنب سند کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی خوراک کا بندوبست کر سکے اور دوسرے جانوروں کے حملے سے محفوظ رہے ان کے گروہوں میں باقاعدہ اہدے بھی ہوتے ہیں بڑی عمر کے پرانے بندر کو تجربہ کار مانا جاتا ہے اور ان کی سنی جاتی ہے اور اس کو خوراک کا بڑا حصہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک سے زیادہ مادائیں بھی حاصل ہوتی ہیں مادہ اپنے گروہ یا قبیلے میں ہی ساری زندگی گزار دیتی ہے جبکہ نر بڑے ہونے پر دوسرے قبیلے کی ماداؤں سے تعلق بنانے چلے جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بندروں کی مادہ کو بھی پیریڈز ہوتے ہیں اور اگر خوراک کی کمی ہو تو مادہ جلد حاملہ بھی نہیں ہوتی بندروں کی انگلیوں کے پرنٹس بھی ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کچھ بندروں کی نسلیں اور ان کے متعلق دلچسپ ہاکائی ان میں سب سے پہلے ہے میڈریل مونکیز دنیا کا سب سے بڑا بندر ہے جو افریقہ کے مغربی ممالک میں پہ جاتا ہے اس کے بعد اول مونکی صرف یہی بندر ہے جو رات کو شکار کرتا ہے اور دن کو سوتا رہتا ہے وائٹ فیز کیپچن جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے جو اپنے جسم پر کچھ کیڑے مل لیتا ہے اور اس کے ذریعے باقی خطرناک کیڑوں کو ان کی خوشمو سے بگا دیتا ہے روبسس مونکی یہ عجیب و غریب لٹکی ہوئی ناک والا بندر انڈونیشیا کے جزیرے بورنوں میں پایا جاتا ہے اس کی ناک اس کی پہچان بناتی اور ماداؤں میں اس کو ممتاز کرتی ہے یہ جب ملاب کے لیے مادا کو آواز لگاتے ہیں تو ناک موہ کے آگے ہونے کی وجہ سے آواز میں عجیب گونج سے پیدا ہوتی ہے جو مادا کو بہت لباتی ہے بیلڈ اکھاری مونکیز سرخ مون رکھنے والا اور گنجہ بندر جو برازیل اور پیروں میں پایا جاتا ہے عجیب و غریب سرخ شکل دراصل ایک سہت مند بندر کی نشانی ہے جبکہ ملیریا زدہ بندر کے چہرے کی زرد رنگت ماداؤں کو بہت ناپسند ہوتی ہے اس لیے مادا صرف اسے منتخب کرتی ہے جس کے چہرے کا رنگ انتہائی سرخ ہو لائن ڈیمارین یہ برازیل کے مشرقی علاقے میں پایا جاتا ہے اور اسے دیکھ کر شیر جیسا دھوکہ ہوتا ہے ہولر مونکی دنیا کا سب سے اونچی آواز میں چیخنے والا بندر ہے اور اس کی آواز پانچ کلومیٹر دور سے بھی سنی جا سکتی ہے ریڈ شیک ڈاؤس مونکی یہ ایک اولڈ ورلڈ مونکی ہے جو ویتنام اور تھائی لینڈ میں پایا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے رنگین بندر ہے اور اس کی نسل مادونیت کے خطرے سے دوچار ہے بلیک سنابنوز مونگی یہ میاں مارک کے رہائشی ہیں اور بارش ہوتے ہی چینکنا شروع کر دیتے ہیں ایمپیرر ٹیمرین یہ بندر اپنی مونچوں کی وجہ سے مشہور ہے ہر قبیلے نے اپنے اپنے بندروں کی مونچوں کے بال گن کر رکھے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ان کی مونچ ان کی پہچان ہوتی ہے برازیل میں ایمازون دریا کے قریب پائے جاتا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا بندر اور اس کا قد صرف پانچ انچ تک ہوتا ہے یعنی آپ کی مٹھی میں بہ آسانی آ سکتا ہے ریزوس مکاک یہ عام بندر ہے جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ان کے ادگرد ممالک میں بڑی تعداد میں پائے جاتا ہے پاکستان کے شمالی علاقوں میں اور اسلام آباد میں یہ اکثر نظر آئیں گے یہ بندر ہر قسم کے علاقوں میں رہ لیتا ہے انسانوں کے قریب گھر بنانے کی وجہ سے وہاں سے خوراک چوری کرتا ہے تھائی لینڈ میں ایک بندر سیاہوں کی بچی خوراک کھا کر اتنا موٹا ہو گیا کہ لوگ اسے انکل فیٹ کے نام سے پکارنے لگے اس نسل کے بندر بڑی تعداد بھی موجود ہیں اس لیے لیوارٹی میں اسی نسل پہ ادویاد اور دوسرے نفسیاتی تجربات کیے جاتے ہیں اور ہر سال نجانے کتنے بندر انہی تجربات کے باعث موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں بیبونز دنیا کا خطرناک ترین بندر جو سامنا ہونے پر انسان پر حملہ آور ہو سکتا ہے اس کے دور لمبے نوکیلے دانت انتہائی تیز ہوتے ہیں یہ بندر افریقہ کے گھاس کے میدانوں سواناز میں پائے جاتا ہے اور عام طور پر زمین پر ہی رہتا ہے اس کو گروہوں کی شکل میں تین سو بندروں کے گروہ تک بھی دیکھا گیا ہے چونکہ گھاس کے میدانوں میں چیتے اور شیر بھی رہتے ہیں اس لیے یہ اکثر ان کی خوراک بن جاتا ہے دوستو بندر کیلہ چھل کے سمیت نہیں کھاتا بلکہ انسانوں کی طرح چھل کے اتار کے کھاتا ہے یہ بہت زیادہ ذہانت رکھتا ہے اور لکڑی پتھر بغیرہ کو اوزار بنا کر چیزوں پر استعمال کر سکتا ہے اور اپنی خوراک ڈھونٹ سکتا ہے یہ گیلے پتوں سے پانی چاٹ سکتے ہیں یا پتوں کو استعمال کر کے پانی پی سکتے ہیں ان کی خوراک میں کافی ورائیٹی ہوتی ہے یہ گھاس، پھل پھول، پتے، درختوں کی چھال، کیڑے، چیونٹیاں، چوہے، چھپکلی اور دوسرے چھوٹے موٹے جانوار شکار کر لیتا ہے یہ بنے ہی گروہوں میں رہنے کے لیے ہیں اور انہیں کھیلنے کے لیے بہت بڑی جگہ چاہیے کیونکہ یہ بہت جلد بور ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو پالنا بہت مشکل کام ہے اکیلا بندر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور چیزیں پھینکتا ہے اکثری سے اپنے پیشاب کے ٹکڑے انسانوں پر پھینکتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اور یہ اس کی نفرت کی اظہار کا طریقہ ہے یہ جاندر بہت ساری بیماریاں پھیلاتا ہے جن میں سے بھی وائرس اور ایبولا قابل ذکر ہیں جنگلوں میں بندر اور ان کے بچے اوکابو، چیتوں، تندھو اور شیروں کے کابو آ جاتے ہیں یہ نہانے کے بہت شکین ہوتے ہیں لیکن بینمان سپانی سے ڈرتے ہیں اور اکثر مگرمچ کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں دوستو بندر کے سیل میں اٹھالیس کروموسومز ہوتے ہیں جبکہ انسان کے جسم میں چھالیس کروموسومز جن کی تعداد تبدیل کرنا ناممکن ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی عراقہ اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائندہ باندھ موسیقی